موسیقی 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 چین اور پاکستان کے مثالی تعلقات تاریخ کی نئی بلندیوں پر گیرہ سال بعد چین کے وزیراعظم لی چیانگ کی چار روزہ دورے پر پاکستان آمد شبان شریف نے وزیراعظم ہاؤس میں چینی مہمان کا پرتباک استقبال کیا دوروں وزیراعظم کی درمیان خیرچوگالی کے جذبات کا اظہار چینی وزیراعظم کو گارڈ اف آرنٹ پیش کیا پاکستان اور چین کے قومی ترانوں کی دھنے بجائے گئیں مسلح فاج کی چاکوچوبند دستے نے لی چیانگ کو سلامی دی چینی وزیراعظم نے وزیراعظم ہاؤس کی ہاتھیں میں خودہ لگایا نورخان ایر بیس پر چینی مہمان کا ریڈ کارپٹ استقبال 21 توپک اسلامی بچوں نے پھول پیش کیے وزیراعظم نے وفاقی وزیراعظم کے ہمراہ معزز مہمان کو ویلکم کیا چینی وزیراعظم شنگائی تابن تنظیم کے جلاس میں شرکت کریں گے لی چیانگ کی صدر فارلیمانی رہنماؤں اسکری قیادت سے بھی ملاقاتیں شیئر دور ایک اور خواب کی تکمیل نیو گوادر انٹرنیشنل ائرپورٹ پر کام مکمل وزیراعظم ہاؤس میں خصوصی تقریب کا انکار وزیراعظم شباہ شریف وزیراعظم لی چیانگ آرمی چیف جنرل آسم منیر کی شرکت پاکستان اور چین کے حضراء اعظم نے گوادر انٹرنیشنل ائرپورٹ کا ورچول افتتا کر دیا گوادر انٹرنیشنل ائرپورٹ کی تکمیل اہم سنگمیر ہے پاکستان کی ترقیق کے لیے چین اپنا کردار ادا کرتا رہے گا پاکستان کے عوام نے خوشحالی ہمارے دل کے بہت خریب ہے گوادر دونوں ملکوں کی دوستی کا بھی اقاس ہے دونوں ملکوں کی سٹریٹیجک شرکداری وقت کے ساتھ گہری ہو رہی ہے چینی وزیراعظم لی چیانگ کا تقریب سے خدا پاکستان کی ترقیق کے لیے چین کے خوصہ عظم کے معاترم ہیں مواجی ترقیق کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے میں چین کا ہم کردار ہے گوادر انٹرنیشنل ائرپورٹ سی پیک کے گلتستک میں ایک اور پھول کا زافہ ہے گوادر انٹرنیشنل ائرپورٹ دونوں ملکوں کی مضبوط دوستی کا مظہر ہے وزیراعظم شباز شریف کا خطاب وزیراعظم شباز شریف کی چینی ہم منصب سے وقت کی سطح پر ملاقات پاکستان میں چینی سرمایہ کاری بڑھانے سے متعلق حکمت عملی پر تباہ دخیال دونوں ملکوں کی قیادت کا سٹریٹیجک شرکداری پر اعتمنان کا اظہار بنیادی نویت کے معاملات پر ایک دوسرے کی حمایت کا عدار چین پاکستان اقتصادی رہداری فیس ٹو کی عالی میار پر ترقی کے لیے عظم کا اظہار جاری منصوبوں کی بروقت تکمیل کی ضرورت پر زور سنت جدید زراد آئی ٹی سائنس ٹیکنولوجی شامل وزیراعظم کی چینی بہشندوں اور منصوبوں کی بازت کی یقین دہانی ملاقات میں علا سطح کے روابط کو جاری رکھنے پر اتفاق پاکستان اور چین کے درمیان مختلف معایتوں پر دسخط سی پیک وارکنگ گروپ سے متعلق مفامتی یاداس کی دستاویز کا تبادہ دونوں ملکوں میں سلامتی کے شعبے میں تعاون بڑھانے کی دستاویز کا بھی تبادہ پاکستان اور چین کے درمیان آبی وسائل کے شعبے میں بھی مفامتی یاداس دونوں ملکوں میں انشانی وسائل کی ترقی سے متعلق دستاویز کا تبادہ اطلاعات و مسئلہات شعبوں میں تعاون سے متعلق مفاہمتی یادہ سلیتا ہے پاکستان اور چین کے درمیان سمارٹ کلاس رومز سے متعلق دستہ بیس کا تبادہ دونوں ملکوں میں غزائی تحفظ کی شعبوں میں بھی مفاہمتی یادہ پاکستان اور چین کے درمیان کرنسی کے تبادلے کا معاہدہ کرنسی تبادلے کا معاہدہ سٹیک بینک اور پیپلز بینک آف چائنہ کے درمیان تے پاکستان اور چین کے درمیان ترینہ تعلقات کو مزید مضبوط اور وسط دینے کی عظم قادر دونوں ملکوں میں دفاع اور دہشتگردی کے حوالے سے امور بھی زیرے بحث آئے چینی وزرعظم نے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی سطح فواج کی کردار کس رہا پاکستان کی مکمل حمایت اور مدد کی یقین دہانی آرمی چیف نے چینی وزرعظم لیچ جانگ کا پاکستان آمد پر پرتباہ کے استقبال کیا چینی وزرعظم نے بڑی گرم جوشی سے آرمی چیف سے مصحفہ بھی کیا تاریخی لمحات شاندار جذبات شہر اقتدار کی دلپریت سجاوٹ مختلف شہرہیں رنگ برنگی روشنیوں سے جگمگا اٹھی ائرپورٹ سنگھ شرہ دستور تک رنگوں کی بہار رکن ملکوں کے سربراہان کی تصاویریں عویسان شہرہوں پر مہمان ملکوں کے پرچنگ لہرہ دیے گئے سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات جروہ شہروں کی سیکیورٹی پاک فوز کی حوالے میٹرو بس سرویس آج سے سترہ اکتوبر تک بند رہے گی ملپور سے ڈھوکری چوک کشمی چوک اور سرینہ ہوتل تک سڑک بند راول دیم چوک سے کشمی چوک سرینہ ہوتل تک مری روڈ بھی بند ہے مری اور بارہ کہو سے راول پنڈی آنے والے کو رنگ روڈ بنی گالا پارک روڈ راول دیم چوک کے ذریعے فیض آباد آ سکیں گے ایکسپریس وے فیصل ایونیو سے زیرو پوائنٹ اور کرال چوک تک بند رہے گی اسلام آباد میں ہر قسم کی ہیوی ٹریافٹک کا داخلہ بند تحریک انصاف نے آج ڈی چوک میں احتجاج موقع کر دیا پی ٹی آئی نے حکومت کی پیشکست قبول کر لی تحریک انصاف کی سیاسی کمینٹی کا فیصلہ احتجاج موقع کرنے کا فیصلہ ایسیو کے باعث کیا گیا فیصلہ تحریک انصاف کے مشاورتی جلاس میں ہوا مفاقی حکومت نے تحریک انصاف کو بانی پی ٹی آئی کے میڈیکل چیک اپ کی پیشکست کی تھی بانی پی ٹی آئی کے ذاتی معالج کی ہمرا پیمز کی میڈیکل تیم وائنہ کرے گی بانی پی ٹی آئی کے ذاتی معالج اسلام آباد میں موجود ذاتی معالج میڈیکل چیک اپ کے بعد پریس کانفنس نہیں کریں گے ذاتی معالج بانی پی ٹی آئی کی صحت بارے بیان جاری کریں گے مجھ سے کہا گیا پیچھے ہٹ جاؤ میں کہتا ہوں کہ تم پیچھے ہٹو کیا مطلب یہ وقت صحیح نہیں قائد کو آپ نے شہید کیا ہم نے کہا کہ مائلورد عدالت کا کام آئین کا تحفظ کرنا ہوتا ہے اسی عدالت نے مشرف کو بھی ماضی کا آئین بنانے کی اجازتی ہمارے گھر کی خواتین کو گسید کے گرفتار کیا گیا یہ ہے آپ کا انصاف یہ انصاف نہیں لا انصافی کا نظام ہے آئینی ترمین کے خلاف پروپوگنڈا جاری ہے آئینی عدالت ایسا فون بھوگا جس میں وفاقی اکائیوں کی تنازعات بھی تیہ ہوں گے مساق جمہوریت کے وعدوں پر سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں ہے ایسی مساق جمہوریت کے ذریعے ہم نے عمر کو بھگایا مساق جمہوریت میں جن وعدوں پر عمل درامت نہیں ہوا ان کو پورا کریں گے ایک شخص جیل میں کہہ رہا ہے کہ نہیں کیا ہم اپنے قائد کے وعدے کو بھول جائیں اور اس وعدے سے پیچھے ہٹ جائیں زریعے شعبے کو ڈی ریگولیٹ کرنے سے زیادہ احمقانہ مشورہ کوئی نہیں ہو سکتا زریعے شعبے کو ڈی ریگولیٹ کی بجائے ریگولیٹ کرنا ہوگا بلاول پھٹو کی تجویز حکومتی ترمیم سے شخصی ازادی ختم ہو جاتی حکومتی مصبتے کو مسترد کر دیا تھا گفتگو اور مذاکرات کے نتیجے میں کافی ہمانگی پیدا ہو چکی ہے یہ لمبی ایکسرسائز ہے تمام اداروں کے درمیان تبازم پیدا کرنا ضروری ہے اٹھارمی ترمیم میں ہمیں نو ماہ لگے تھے چبیسمی ترمیم کے لیے نو دن تو دیں کل بلاول بٹو سے ملوں گا پھر نباز شریف اور پی ٹی اے قیادت سے ملاقات ہوگی مولانا فضل الرحمان کی میڈیا سے گفتگو آئین میں خیانت ہوئی تو ہم سامنے کڑے ہوں گے آئین و اسلام کے ساتھ کھیل کھیلا تو ہم سڑکوں پر ہوں گے وزیر آزم صاحب آپ کے پاس تو اکثریت ہی نہیں ہمارے بوٹ چوری کر کے آپ حکومت کر رہے ہو جی یو آئی سرورہ مولانا فضل الرحمان کا میرپور خاص میں کانفرنس سے خطاب ایسیو ایجلاس کے موقع پر اسلام آباد میں امن و آمان کا قیام وزارت داخلہ نے ٹیف کمیشنر اور آئی جی اسلام آباد کو مرسلہ بجوا دیا اسلام آباد ہی کورٹ کے اکامات کی روشنی میں امن و آمان یقین بنانے کی ہدایت ایسیو ایجلاس کے موقع پر غیر قرونی اجتماع اور احتجاج روکنے کے اکامات امن و آمان یقین بنانے کیلئی ٹھو سگدامات کیا جائیں وزارت داخلہ کا مرسلہ اسلام آباد انتظامیہ نے امن و آمان کے قیام کیلئے لاہور پولیس سے نفری مانگ لی پنجاب پولیس کے ایک ہزار اہلکار اسلام آباد جائیں گے پولیس حکام راولپنڈی اور اٹک میں رنجرس سائینات کرنے کی منظوری مزارت داخلہ نے حکومت پنجاب کی درخواست پر رنجرس سائینات کی منظوری دے دی راولپنڈی اور اٹک میں پاکستان رنجرس کے دو دو ونگز سائینات ہوں گے چین کے ساتھ مل کر اگلے پانچ سال کا روڈ میپ برائیں گے پانچ نئے اقتصادی کوریڈور کھول جائیں گے پاکستان کے مہشی حالات بہتر ہو رہی ہیں گوادر ائرپورٹ سے ترقی کے مواقعے بڑھیں گے گوادر اور امان کے روڈ کو فعال کر سکتے ہیں وزیر منصوبہ بندی حسن اقبال کی پروگرام دنیا مہر بخاری کے ساتھ میں گفتگو بھارت کو عالمی صدا پر شدید حضیمت کا سامنا کینیڈا نے انڈیا اینڈ ہائی کمیشنر سنجے کمار برما سمیت چھ سفارتی اہلکاروں کو ملک بدر کر دیا بھارت کا کینیڈا میں پرتشدد کاروائیوں میں ملوث ہونا ثابت ہے کینیڈین پولیس کا نئی تفصیلات میں انکشام پلہت کی پسند سکھوں کو نشانہ بنانے سے مطالق کینیڈا پہلے بھی بھارت کو وارننگ دے چکا تھا کینیڈا کی پولیس کو سکھ راہنما حضیف سنگھ نرزر کے قطر میں بارتی اہلکاروں کے ملوث ہونے کے چھو سواحد مل گئے تھے